دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں جس میں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں انترکش میں استعمال ہونے والے سپیس سوٹ سے جڑی کچھ ایسی باتیں جو شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہوگی تو چلیے آگے بڑھتے ہیں انترکش پر آدھارت، ہالی وڈ فلموں اور انترکش آویانوں سے جڑی واسطوک تصویروں میں آپ نے سپیس سوٹ جرور دیکھا ہوگا پر انترکش کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ اس کو پہننے کے بعد انترکشیاتری اتنے فولے ہوئے سے کیوں نظر آتے ہیں دراصل بات یہا ہے کہ سپیس سوٹ کوئی یونیفارم نہیں ہے بنکہ یہ خود ایک چھوٹے سے انترکشیان کے جیسا ہی ویگیانک اپکرن ہے اس کے اندر کمپیوٹر، ائر کنڈیشنی، آکسیجن، پینے کے پانی اور یہاں تک کی ان بیلڈ ٹوالٹ کی بیوستہ ہوتی ہے سبھی سپیس سوٹ میں ہوا بری ہوتی ہے تاکہ شریر پر انترکش کی پرستتیوں کا برا اثر نہ پڑے یہی وجہ ہے کہ انہیں پہننے کے بعد انترکشیاتری فولے ہوئے سے نظر آتے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں کہ انترکش میں ایسے کون سے پرستتیاں ہیں جن کی وجہ سے انترکشیاتریوں کو ایسی پوشاک پہننی پڑتی ہے پہلی بات تو یہاں ہے کہ وہاں پر ہوا نہیں ہے اور اگر وہاں آدمی کھلے ماحول میں رہے گا تو آکسین کے ابھاؤ میں 15 سیکنڈ میں ہی بے ہوشی اور اس کے بعد اس کی موت تک ہو سکتی ہے انترکش میں تاپمان بہت ناٹکی ہے ڈھنگے سے بدلتا ہے اگر سوری آپ کے سامنے ہو تو واتاورن کا تاپمان ایک سو پیس ڈگری سیلسیس کے اوپر ہو سکتا ہے اور وہیں شایہ ہو تو یا ترد گر کر شون سے سو ڈگری سیلسیس کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے ایسے استطیق میں شریر اور اس کے انترک طرف یا تو بننے لگیں گے یا پھر جمنے لگیں گے اس کے علاوہ ہمارا شریر بنا کسی سرکشہ پرت کے سیدھے سورج اور انپرنٹوں سے نکلنے والے خطرناک ریڈیویشن کے سمپرک میں آ سکتا ہے جس سے کی کینسر جیسے خطرناک بیماریوں سے گرست ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے شلی اب بات کرتے ہیں کہ اسپیس سوٹ کا ایجاد آخر کیسے ہوا اسپیس سوٹ کا ایجاد لگوک اسی سال پہلے ہوا تھا اسے ان فوجی پائلٹوں کے لیے بنایا گیا تھا جو آگاش میں بہت اوچائی پر فائیو یان کو لے آتے تھے پائلٹ جتنا اوچھا اڑتے تھے ہوا اترے ہی ہلکی ہو جاتی تھی اس لیے انہیں سانس لینے اور شریر کو سپورٹ دینے کے لیے ایک خاص پوشاک کی ضرورت پڑی اس کے بعد پچاس اور ساٹھ کے دسک میں امریکہ تیدا تتکالی سوویت سنگ میں انترکش یوڑ سروع ہو گئی اور بہتر اسپیس سوٹ بننے لگی امریکی انترکش انسندان سنستان آسا نے مرکری سپیش مشن کے لیے جو پہلا اسپیس سوٹ بنایا تھا وہ چاندی کے رنگ کا تھا اور ویگیانکو کا ماننا تھا کہ اس رنگ کی قارن سور کی گھا تکرنے پلٹ جائیں گی ناسا کے جیمنی مشن کے دوران اسپیس سوٹ اور بہتر تتہ نوینتم ٹیکنولوجی سے لیس ہو گئی اور وجہ یہ تھی کہ اب انترکش یوڑیوں کو انترکش یان سے باہر نکل کر ادھیان بھی کرنا تھا اسپیس سوٹ کے وقاس میں سب سے بڑی چلانگ امریکہ کے اپولو مشن کو مانا جاتا ہے جس میں انترکش یانتری شاند کی ستے پر اترے تھے اس ابدیش کے لیے اپولو اسپیس سوٹ میں ایک بڑا بیکپیک شامل کیا گیا جس میں آٹھ گھڑنے تک کام کرنے کے لیے بیٹری ہوا پانی کا اندزام تھا چلیے اب بات کرتے ہیں اسپیس سوٹ میں لگے ہیلمٹ کے بارے میں دراصل اسپیس سوٹ میں جڑے ہیلمٹ میں دو شیشے ہوتے ہیں باہر والا انترکش میں سور کی چکاچون سے آگوں کی افاظت کرتا ہے تو وہیں اندر والا ہوا کو رک کر رکھتا ہے ہیلمٹ کے نیچے بھی انترکشاتری ایک کیپ پہنتے ہیں اس نوپی کیپ کہلانے والی اس ٹوپی میں آپس میں باتشیت کرنے کے لیے مایکروفون اور سپیکر فیڈ ہوتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آخر اس اسپیس سوٹ کی قیمت کیا ہوگی بھارتی روپے میں اس کی قیمت چار کروڑ اسی لاکھ روپے سے اوپر بیٹھتی ہے اسے پہننا بھی بڑی مشقت کا کام ہے اسے دھنگ سے پہننے کے لیے اور سبھی چیزوں کو جاچنے کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت لگتا ہے